السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شمیم کولیجیت ریکارڈیڈ بائی تاریخ عزیز کلیکشن آم بیسٹ اوڈل پوٹری ویڈ انگلیش ٹرانسلیشن آج ہی ہماری تیسری ویڈیو ہے کیونکہ پہلی ہم کہاں کے سچے کی پویم میں نے اپلوڈ کر دیئے دوسری دعا ایک تھی پریئے تھی جو میں نے اپلوڈ کر دی اور یہ تیسری آج اپلوڈنگ دوبارہ یہ تیسرا ہے کیونکہ آج ویکنڈ تھا تو میرے پاس ٹائم تھا تو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اب یہ ہم چلتے ہیں اپنی آج کے لیسن پر آج کی بیسٹ کلیکشن پر اسے اپنے درد کی فکر تھی وہ جو میرا واقف حال تھا اسے اپنے درد کی فکر تھی اس شخص کو صرف اپنے اپنی اپنی فکر تھی کہ وہ اسے درد ہو رہا ہے وہ جو میرا واقف حال تھا جو میرے درد میری بیچینی میرے درد میری تکلیف سے واقف تھا جانتا تھا میں اسے صرف اپنی پڑی تھی وہ جو اس کی صبح اروج تھی وہ میرا وقت زوال تھا وہ جو اس کی صبح اروج تھی وہ میرا وقت زوال تھا جب وہ کامیابیوں کی طرف نکلا تو وہ میری پستی کا دن تھا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ کامیابیوں کا دن تھا اور میری لیے نکامیابیوں کا وہ اوپر جا رہا تھا اور میں نیچے آ رہا تھا وہ جو اس کی صبح اروج تھی وہ میرا وقت زوال تھا وہ جو ملا تو صدیوں کے بعد بھی وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا وہ ملا بہت سالوں بعد تو میں نے اس سے شکوا نہیں کیا to meet after centuries but still not a word of complaint اسے میری چپ نے رولا دیا جسے کفتگو میں کمال تھا جو بہت زیادہ بولتا تھا میری خاموشی نے اس کو رولا دیا my silence made him cry my silence made him cry he who was the master of words جس شاعر کا نام نہیں پتا لیکن ہم نے اس کی پویم پڑی آگے چلتے ہیں ہم نیکس سٹینزا پہ احمد فراز کے شیر پہ ہمارے بعد نہیں آئے گا تمہیں چاہت کا ایسا مزہ فراز تم لوگوں سے کہتے پھر ہوگے مجھے چاہو اس کی طرح ہمارے بعد نہیں آئے گا تمہیں چاہت کا ایسا مزہ فراز after us you will never enjoy love in the same way فراز after us you will never enjoy love in the same way فراز تم لوگوں سے کہتے پھر ہوگے مجھے چاہو اس کی طرح wondering the world you will ask love me like he did احمد فراز کہتے ہیں اگر اپنے ہم نشین ہم سفر جو جن جن کی شادی ہوگئی ہیں انہیں اس طرح چاہو کہ وہ تمہارے بغیر نہ رہ سکے اور تم اس کے بغیر نہ رہ سکو اس طرح کی محبت کرو محبت ٹائم نہیں مانگتی محبت محبت بہت سی چیزیں نہیں مانگتی لیکن جو مانگتی ہے وہ ہے جذبات احساس جو آپ اپنے جو explain نہیں کیے جاتے جو دل میں ہوتے ہیں تو آئی ہوپ نیکسٹ شیر پہ آتے ہیں جس نے ہم کو چاہا اسے ہم چاہ نہ سکے ہم نے جس کو جس نے ہم سے پیار کیا ہم نے اس سے پیار نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم جس نے ہم کو چاہا اسے ہم چاہ نہ سکے جس کو چاہا اسے ہم پا نہ سکے ہم نے جسے پیار کیا اسے بھی ہم پا نہ سکے ہم سے جس نے پیار کیا اسے بھی ہم پیار نہ دے سکے یعنی اسے چاہ نہ سکے اور دوسری لین میں کہہ رہا ہے جس کو چاہا اسے ہم پا نہ سکے یہ سمجھ لو دل ٹوٹنے کا کھیل ہے یہ جو پیار ہوتا ہے یہ ایک ایسا گیم ہے جس میں دل کا ٹوٹنا لازمی ہوتا ہے یہ سمجھ لو دل ٹوٹنے کا کھیل ہے کسی کا دل ٹوڑا اور اپنا دل ٹوٹنے سے بچا نہ سکے کہنے کا مطلب یہ تھا اس شیر کا we break hearts unable to save our own next جو شیر ہے وہ بھی احمد فراس کا ہے I think so عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا who here makes lifelong relationship اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے O the destroyer of my soul may God preserve you مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا I like it not when I see someone with your name کوئی تجھ سا ہو تو نام بھی تجھ سا رکھیں کوئی تجھ سا ہو تو نام بھی تجھ سا رکھیں if they were anything like you then should they keep your name دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے دل بھی پاگل ہے اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی کا ہونے نہ دے جو کسی کا جو کسی کا نہ ہو نہیں سی پہلے میں یہ شیر پڑھ لوں دل بھی پاگل ہے اس شخص کا اس شخص دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے this hurt is made for it belong to that person this hurt is made for it belong to that person جو کسی کا ہونے نہ دے نہ اپنا رکھے جو کسی کا ہونے نہ دے نہ اپنا رکھے who never accept you who never accept you as their own no let you go to someone else آخری شیر کا مطلب میں سمجھا دوں کہ دل اتنا پاگل ہے کہ اس شخص سے ہی تعلق رکھنا چاہتا ہے اس شخص کے ہی پیچھے بھاگنا چاہتا ہے جو شخص ہمیں اپناتا ہی نہیں اور اس کی یادیں ہیں کہ ہمارا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں اور وہ شخص ہے جو نہ کسی کا ہونے دیتا ہے نہ ہمیں اپنا بناتا ہے تو اس شیر کا مطلب یہ تھا نیکس چلتے ہیں احمد فراس کا ایک اور شیر ہے کیونکہ اسی کی ٹرانسلیشن مجھے ملی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیر کر دوں اب مایوس کیوں ہو اس کی بے وفائی پہ فراز تم خود ہی تو کہتے تھے کہ وہ سب سے جدہ ہے اب مایوس کیوں ہو اس کی بے وفائی پہ فراز کیونکہ وہ سب سے جدہ ہے was it not you who said she is different وہ زیادہ ہی different نکل آئی last one last share کے ساتھ یہ سبق ختم کروں گا اور hope next time میں کوئی اور اچھی poems لے کے آؤں جن کی translate آسانی سے مجھے مل جائے ساری بات ہے کہ میں خود اتنا اچھا نہیں ہوں کہ translate کروں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اگر کوشش کرتا ہوں translate مل جائے ورنہ پھر انتظار کرتا ہوں کوئی اللہ کا بندہ translate کر دے میں اس کو record کر لوں خیر کیونکہ شاعری کی جو translation ہوتی ہے وہ بہت hard ہوتی ہے میں رفلی کروں گا تو وہ خراب ہو جائے گی نہ وفا کا ذکر ہوگا نہ وفا کی بات ہوگی no word of loyalty no speaking of faithfulness اب محبت جس سے بھی ہوگی مطلب کے ساتھ ہوگی whoever shall i love i shall love in search of gain کافی اچھا شیر با hope you enjoy this lesson and don't forget to don't forget to like my page www.facebook.com slash online english language for more videos you can go there also and watch more اللہ حافظ take care and remember me in your prayer and pray for my parents especially pray for my parents مجھے دعاوں میں یاد رکھے نہ رکھیں میرے دعاوں میرے ماں باپ میرے بچوں اور مطلب میرے دو بچوں کی اور تمام بچے جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ سب کو سب کی مصیبت دور کرے تکلیف دور کرے کیونکہ یہ جو پوٹری ہوتی ہے ریفرشمنٹ کے لیے ہوتی ہے ضروری نہیں ہے اس کو سٹریس لے کر پڑھا جائے سب کی مصیبت دور کرے اللہ حافظ تک کیر است اللہ ویستہ چاو